اس نسخے پر عمل کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا اس کتاب کو بیچ کر آمدنی میڈیکل ریسرچ پر خرش کر دی جائے چنانچہ اس حیرت انگیز کتاب کی نیلامی کا اعلان کر دیا گیا پورے یورپ میں اس نیلامی کا شور مچ گیا ہر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہتا تھا کیونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ ڈاکٹر برمن کا نسخہ ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا آخر کار نیلامی ہو گئی ایک بیمار نواب نے کرونوں ڈالرز میں ایک کتاب خرید لی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ دیکھا تو وہ خالی تھا پھر وہ صفحے پر صفحہ پلٹا گیا اور اس کی پریشانی پڑھتی گئی کیونکہ کتاب میں ایک لس بھی نہیں لکھا تھا سو صفحے کی کتاب میں 99 صفحے خالی تھے مگر آخر صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا کرونوں ڈالر میں صرف ایک جملہ وہیں جملہ ڈاکٹر کا قیمتی نسخہ تھا کتاب میں لکھا تھا سر تھنڈا اور پاؤں گرم رکھو کبھی بیمار نہیں بڑھو گئے بیمار رئیس ڈاکٹر کا نسخہ پڑھ کر اش اش کر اٹھا اس نے روزانہ کئی کئی میل پیدل چلنا شروع کیا اور اپنی ساری پریشانیوں کو جھٹک کر خوش رہنے لگا وہ رئیس جب تک زندہ رہا یہی کہتا رہا کہ کتاب سستی خرید لیں قارہین و ناظرین یاد رکھیں غصہ نفرت اور ٹینشن سر کو کرم رکھتے ہیں پیار محبت اور خوشی کے ذریعے اپنا سر تھنڈا رکھیں مسلسل بیٹھ کر کام کرنے سے اور کاریوں میں سفر کرنے سے جسم کمزور اور لاغر یعنی تھنڈا ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں لائف اسٹائل میں محنت مشقت اور ورزش کو شامل کر کے اپنے جسم کو درم رکھیں یقین جانیے آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے